کہا جاتا ہے کہ خوشی، خوبصورتی اور خواب کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن اور خاص طور پر سی ایس ایس سے وابستہ خواب اور اسے وابستہ کامیابی کی خوشی مختصر نہیں ہوتی بلکہ اس کا اثر اور اس کا صلاح کئی نسلوں کو ملتا ہے نوہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے بہت سے سی ایس ایس آسپیرنٹس کی خوابوں کی تکمیل ہوتی ہے سی ایس ایس دو ہزار بیس میں پچھتر سے زائد ایسے آسپیرنٹس تھے جنہوں نے نوہ سے کامیابی سمیٹی ان پر اللہ کے ذات کا کرم، ان کے والدین کی دعاوں، ان کی محنت، ان کی اس آدزہ کی رہنمائی نے ایک خوبصورت مجموعہ کے طور پر ان کو کامیابی سے ہم کنار کر آیا پچھتر خوابوں اور نوہ میں ان کے تکمیل کی کہانی سی ایس ایس دو ہزار بیس کے کامیاب ہونے والے آسپیرنٹس جو کہ اب آفیسرز ہیں نوہ ایک سیریز داری ہے جس میں ان کے انٹرویوز آپ تک پہنچائے جائیں گے ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ان کی سٹرگر، ان کی آسپیریشن، ان کی اچیویمنٹ اور ان کے فیوچر پرسوٹس آپ تک پہنچائے جائیں کچھ باتیں انسان کے ذہن پر اثر انداز ہو جاتی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان آسپیرنٹس کی ایسی ہی باتیں آپ کی دلوں کو چھو جائیں خوابوں کی تکمیل کے لیے ذہن، دل اور روح کا ایک خوبصورت انتظار ضروری ہے آج پہلے خواب کی کہانی لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم مرزا جن کے الوکیشن فورن سروس آف پاکستان میں ہوئی ہے اسلام عظم ابراہیم کیسے ہیں آپ بھائیں اللہ بشتہ ہے ابراہیم سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی location فورن سروس آف پاکستان میں ہوئی ہے کتنی preference تھی آپ کی ہے آہ دس پس مائی تھرڈ پرینس اچھا ابراہیم سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کیا آپ کی ایڈکیشنل بیکڈاؤنگ کیا تھا آپ نے کیا پڑا والسائے ہلپ فورن سروس آف پاکستان میں ہوئی ہے تو تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیے گے میری جو بیسک سکولنگ ہے میرا او لیولز اور ای لیولز آئی ڈکڈاٹ فوم بیک اناس اور اس کے بعد میں نے سیون انجینیرنگ کی دکھلی حاصل کی پھوم نیشنل یونیورسٹی اور سائنس اگ ٹکنالوجی نسٹ سے اور اس کے بعد میں نے جو ماسٹرز کی دکھلی حاصل کی امس کی وہ لوجسٹکس ان سپلائے چین مانشمنٹ میں وہ بھی میں نے نسٹ سے ہی حاصل کی اور بالکل جو میری بنیادی تعلیم تھی خاص طور پر جو میرا او لیولز اور ای لیولز کا بیکراؤن تھا اس کی وجہ سے مجھے کافی ہلپ ملی کیونکہ جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ انگریزی کا جو مجبون ہے یا ایسے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی جو انگلیش کی جو بہت زیادہ بالی ہوتی آپ کیسی بھی ایکزامن تو ای تنک جو مجھے وہاں پہ اپنے کو بیلد کرنے کا موقع ملاتا ہو it has proven to be really helpful to me hair in the CSS ٹھیک ہے آپ کو اس پورے پروسس میں بہت ساری لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا آپ کی فیملی نے آپ کے پیرز نے آپ کے ساتھ سانے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب لوگوں کا جو رول ہے وہ کتنا ضروری ہے ایک CSS اور اتنی مشکل ایک ٹائر سم جورنی کو تیہ کرنے میں اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ بہت ایک ٹائر سم جورنی ہے اور میری جورنی کوئی ایک سال پہلے شروع نہیں ہے دو سال پہلے شروع نہیں ہے اس کو پہلے چاہ ساتھ ہو چکے ہیں میں نوہ سے سن دوہزار سولہ سے وابستا ہوں جب میں نے یہاں پہ اس سٹورنگ جوئنگ کیا تھا پہلی دور میں نے دوہزار سترہ میں دیا تھا جس میں میں نہیں ہو سکا تھا میرا ریٹن اگزام کلیر نہیں ہو گا تھا پھر سیکنڈ ٹائم میں نے دوہزار اٹھارہ میں دیا اور اس میں میرا ریٹن کلیر ہو گیا لیکن میری آلوکیشن نہیں ہو سکی پھر میں نے تھرڈ ٹائم دوہزار بیس کے اندر دی اور وہاں پہ میری آلوکیشن بھی ہو گی الحمدللہ اب آپ کے سامنے وہ فورن سرویس پاکستان میں تو میرا آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ٹائیٹسن جورنی میں صرف یہ امپورٹن نہیں ہوتا کہ آپ کتنے ذہین ہیں یا آپ نے پڑھا کتنے ہیں آپ کی ایموشنل سپورٹ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اور اس میں آپ کے پیڑنٹس کا بہت ایک قلیبی کردار ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کے ان لوگوں کا اس سے بھی زیادہ کردار ہوتا ہے جو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کی جو فاکلٹی ہیں اور آپ کے وہ دوست جو آپ کے اس اکیڈمی کے اندر بنتے ہیں وہ بہت اہم کردار کرتے ہیں میں جب دوزار اٹھوارہ میں ایلوکیٹ نہیں ہو سکا تھا تو کچھ لوگوں نے بہت اہم کردار دار کیا ہے جس میں اس اکیڈمی سے واپستہ جو سر فرید ہیں سر حسن گونٹل سر امار سر طاہر اور سر آتک ٹھیک ہے اور میرے دوستوں میں جو مجھے ایک ایسی جگہ ملی لوار جہاں پہ مجھے ایک lifelong friends بنانے کا موقع ملا جنہوں نے مجھے اموشنلی سپور کیا جس میں بلید یوسف عبداللہ آپ خود فرا شہروز مصور یہ ایسی دوستیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور ہمیں I think اس سب کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب تک آپ لوگوں کے پاس ایسے لوگ نہ ہوں جن کے ساتھ آپ مل بیٹھ کے ایک اچھے پرپیر نہ کر سکتے ہوں ان کے ساتھ اس چیز کے اوپر ڈسکشن نہ کر سکتے ہوں I don't think کہ آپ ایسی پرپریشن کر سکتے ہیں تو اس چیز سے بڑھ کے کہ یہ ایک انتہائی اچھی انوارمنٹ پیش کرتا ہے teaching کی نوہ اس سے بڑھ کے یہ ایک ایسی انوارمنٹ پیش کرتا ہے جس میں you can nurture yourself not only intellectually but also emotionally بیترین ابراہیم ابراہیم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے دوستوں کا بتایا آپ نے اپنی struggle کا بتایا all the struggle that you did in the past four and half years تو اس کے دعوی آپ کو کیا لگتے کہ جو optional subjects ہیں کیا انہوں نے بھی ایک خاص role play کیا ہے آپ کی اس طرف location میں آپ نے optional subjects سے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ہمیں اور کیا مختلف تھا اس طرف کی ایٹم میں پچھلی ایٹم سے میں نے جب تیسی دفعہ ایٹم دی تو میں نے ایک جو سب سے بڑا change کیا کہ میں نے اپنے optional subjects تبدیل کیے انفاکت دو میں نے optional subjects تبدیل کیے میں نے 2017 میں اور 2018 میں جو ایٹم سوڑی اس میں جو دو سبجکس میں نے جنڈر studies اور sociology دونوں میں نے drop دی اس دفعہ and I opted for governance and public policy and psychology I think optional subjects لیتے جو سب سے important بات ہوتی ہے آپ کو consider کرنی چاہیے وہی ہونی چاہیے کہ آپ کتنا interest لے کے وہ subject پڑھ سکتے ہیں and I think مجھے لگ رہا تھا کہ میں gender studies اور sociology مجھے لگا کہ یہ ایسا subject ہے جو کہ ہر bureaucrat کو پڑھنا چاہیے مجھے نہ صرف اس کو پڑھنے کا موقع ملے بلکہ بعد اس کو پڑھانے کا موقع ملے اور اس سے مجھے اتنا فائدہ ملا جو میرا interview was entirely focused upon the subject of public policy so good selection of the subjects is very important because not only it creates interest in your studies آپ کے پھر marks بھی اچھے موقع ملتے آپ کے اچھے لکیشن آنے میں آپ کو مدد ملتی ہے اور I think وہ لوگ پہ دیکھتے ہیں جو لوگ آپ کے انٹیویو لے رہے ہو اس کا کس چیز مزار بہت سارے ایسے طلبہ آتے ہیں ہمارے پاس اسپرین سی ایسے کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ بیگراؤن نہیں ہے جیسے کہ آپ کا بیگراؤن جو ہے وہ بلکل مختلف ہے اور دیکھا جائے تو گورننٹ پبلک پولیسی سائکولوجی وہ کہیں بھی الائنگ نہیں کرتے تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لئے پڑھ نہ تو آپ ان کو کیسے گائید کر سکتے کہ آپ نے کیسے کر بیگراؤن بہت مختلف تھا میں بلکل ایک ٹیکنیکل بیگراؤن سے تلت رکھنے بندہ ہوں میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پبلک پولیسی کیا ہوتی ہے psychology ہوتی ہے لیکن میری future aspirant سے ایک request یہ ہے کہ ان subjects کو ان کے ساتھ compare نہ کریں جو آپ ایک degree کے اندر پڑھتی ہیں جو بندہ psychology کی degree کرتا ہے that is something else اور جو psychology کے subject 100 marks کا ایک CSS کے اندر لیتا ہے وہ ایک مختلف چیز ہوتی ہے آپ پڑھتا if you are well guided and you are on the right path تو آپ سبجک پڑھ سکتے لیکن اس کے لئے سب سروری چیزی ہے کہ آپ کو اندر انتر چاہیے اس کے بغیر چاہے آپ کا background ہو یا نہ ہو میرے خواہل سے وہ ماتر نہیں گئی تو یہ ایک timetable باری بات ہوتی ہے کہ css میں smart study کنی چاہیے you have to keep track of the time how time invest کر رہے تو کیا آپ timetable بناتے تھے اور have you ever followed the timetable یا آپ نے رانڈم تیاری کی ہے کس طرح بتائیے گا میں چیزم بہت بڑھا ہوں میں کبھی بنایا ضرور لیکن تک بھولو نہیں کیا بہت ہر بندی کی اپنی جوی نی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چوبیس میں سے آٹھ گھنٹے پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چوبیس میں سے تکچیس گھنٹے پڑھ لیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہر کسی کی جوی ہوتی اور آپ کو اپنے مطابق adapt کرنا چاہیے کسی کو دیکھ کے اپنے آپ ٹائم 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 ٹھیک ہے تو یہ ایک CSS کی تیاری میں بہت سائی پاکٹرز میں پاکٹرز کرتے ہیں آپ کی رتن پاکٹرز بہت مہتر کرتی ہے موسی سوڈنٹس وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ستڈی لیکن لیکن لکھتے نہیں اتنا جس کی رائٹن سکر نہیں ہو سکتے اگزام میں ون آپ سکتے اگزام پھر اگزام پھر اگزام اگزام ہوتا ہے کیونکہ پاکٹرز نہیں ہوتی تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ نے ریٹن پرکٹرز کی ہے اس ریٹن پرکٹرز میں کیا ٹیکنیک آپ آپ نے ٹیک کی تھی بتا دی ریٹن پرکٹرز بہت امپورٹن ہے میں اپنی پہلی دو اٹمٹ میں ریٹن پرکٹرز اتنی نہیں کی تھی جی مجھے کرنی چاہیئے تھی اور مجھے اس چیز کا ادراک ہے جو یہاں پہ ہماری پاکٹرز پاکستان پر پڑھاتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنی بہت ان کی گائیڈنس کی وجہ سے مجھے اپنے ایسے کو انکروف کرنے کا بہت موقع میں مجھے بتایا کہ میرے کیا کیا فلوز ہیں تو میں رائٹن پرکٹس میں کیا کیا کرتا تھا کہ ایسے کی آؤٹلائن لکھا کرتا تھا کچھ بہت 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 ہلی کی کی بہت ایسے کی پرکٹس کر رہے ہوتے ہو آپ کی پرکٹس کر رہے ہوتے ہو آپ چیزوں کو ایک خلو کے اندر بہت ہوتے نا صرف آپ کی ایسے کی پرکٹس ہو رہی ہوتی ہے بلکہ آپ کی واقع سبجٹس کردھے ہو رہی ٹھیک ہے ریٹن جو ہے وہ رائٹن ہے ہے وہ ایسے دیل بریکر کچھ کوئی ایک چیز 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 یہ سوال کافی مشکل ہے ہر بندے کو اپنے ایک انالیسز ہوتا ہے لیکن اگر میں اپنے آپ کو دیکھ بدا اور if آ یا 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 تکیز چیز کچھ چیز اگر چیز 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 جو بیولیلی چیز بیلیلی چیز بیلیلی آپ این ایسی شروع شروع ان فاکٹ ہوا تھا پہلے دن جب میں جب میں نوہ میں آیا تھا بیک ان اوکٹوبر 2016 تو میں فرانٹ سیٹ کے پر بیٹھا ہوا تھا تو اس ٹائن ایک ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کہ سی اے سی بنتا کیا اور میں سوچتا رہا لوگ نے میرے پر حسنا شروع کر دیا کہ اس کو نہیں پتا کہ اسے کیا مجھے واقعی نہیں پتا تو وہ ایک اس طرح کی چیز تھی کہ I felt کہ بھئی مہدر کیا کروں گا مجھے یہ بھی نہیں پتا اسے بنتا کہ بات آج اگر میں ہاں بیٹھا ہوں اور مجھے آج بھی نہیں پتا کہ کیا بنتا ہے لیکن تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز اتنی ماتر نہیں گتا کہ اگلا کیا سوچتا ہے وہ ایک انترسٹی تیسے پہ سٹکتا ہے کوئی میسیج جو آپ دینا چاہے ہمارے ویورس کو آسفرنس کو کہ ان کو کس طرح سے تھیائی کرنی چاہیے what is the one deal breaker thank for the css کوئی میسیج جو آپ دینا چاہے سب سے پہلی جو ضروری چیز ہوتی ہے جسے کنے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا کہ it's an arduous process it's a very long process it's a buck up ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ you are in it for the long haul even آپ ایک دفع بھی ایک پہلی دفع بھی آپ clear کر لیں کہ آپ کو دیت دو سال اس کے اندر رہنا بڑھتا ہے تو پہلے تو آپ اتنے determined ہونی چاہیے کہ آپ اس کو full time دے سکیں it involves it's a full time job لیکن آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا دوسری important چیز آپ کو ایک صحیح guidance کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایسے لوگوں کی ایسے institution کی ضرورت ہوتی جو کہ آپ کو سیدھے اور ایک ٹھیک اور accurate طریقے کیا پر guide کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس time کم ہوتا ہے اور sources بہت ہوتا ہے ہر ہر source اچھا نہیں ہوتا ایسے میں ایک اچھے institution کی اور اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے خیال سے میرے لیے نوہ نے اس میں بہت این کے ردار ادا کی یہاں پہ جو ڈیچرز ہیں ان کی جو پاکلٹی ہے ان کی جو notes اور resources ہیں they were proved to be very healthy تو یہ بہت ضروری ہے کہ right guidance at the right time with the right people ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ ابراہیم آپ نے اپنی views ہمیں بتائے اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے تیاری کی ہے اور آپ کی سٹرگل سے they will learn a lot thank you so much اب بہت مبارک باپ بہت thank you